کیوں سٹی سکین کی مشین نہیں چل رہی ہے کسٹوارڈ میں کیوں نہیں چل رہی ہے دوڑا کے لئے پیشن کو ریفر کیا جاتا ہے آدھے راستے میں ان کی ڈیف ہو جاتی ہے جو کسٹوارڈ کے پولٹیکل لیڈر ہیں اور جو ہمارے چناویلی کا ایم پی شاید وہ اپنے مینیفرشٹوں میں جو آگے سے الیکشن آ رہے ہیں وہ اس میں دیشٹرک ہسپرل کی سٹی سکین مشین بھی لائیں گے کیا پتہ یہ بھی ہو سکتا ہے فرمت سٹی سکین مشین ٹھیک ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ دوڑا رانا نے بی جی پی کا پتہ کیا لگایا پورے جمہو کشمیر میں اس کے چرچہ ہو رہے ہیں میں اس پتے کی بات کر رہا ہوں جو لوگ کسی بھی پارٹی میں جاتے ہیں وہاں وہ جوہار جیسا پہناتے ہیں اسے پتہ ہی کہتے ہیں ہم جب کوئی پارٹی میں جاتا ہے انسان تو وہاں پتہ لگاتے ہیں تو پورے جمہو کشمیر کے گھرو میں اس وقت دوڑا رانا کی باتیں ہو رہی ہیں ہر کسی پولٹیکل لیڈر کے موں پر دوڑا رانا ہے اس وقت اور اس وقت پارٹیاں چینج ہو رہی ہیں اب میں کسٹوار کے مدے پہ پہنچ رہا ہوں مجھے سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی زندہ رہے کوئی مر جائے سیاست میں مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں کسٹوار کی بات کر رہا ہوں کسٹوار کے گروپز میں جو ورسپ گروپ ہیں یا فیس بک ہو یا اور کوئی جو سوشل میڈیا پلیٹ فرم ہو وہاں ایک ہی بات ہو رہی ہے دوڑا رانا کی کہ اس نے پارٹی چینج کی اب اس نے یہ بولا جو میڈیا والے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اسی کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں جتنی باتیں کسٹوار کے میڈیا والے کسٹوار کے لوگ کسٹوار کے جو یہ پولٹیکل لیڈرز ہیں اگر وہ یہ باتیں کسٹوار کی ایڈمیسٹریشن سے پوچھتے اتنی باتیں اگر وہ کسٹوار کی ایڈمیسٹریشن سے کرتے جو سیٹی سکین کی مشین پچھلے لنبک دو دائی مہینے سے چل نہیں رہی ہے اگر اتنے سوالات ہسپرل منیجمنٹ سے پوچھے ہوتے ابھی تک جو ہمارا ہسپرل وہ جیم سی بنا ہوتا جیم سی سے بھی آگے وہ چلا ہوتا مگر کوئی پولٹیکل لیڈر کسٹوار کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے ہم نوکری نہیں مانگ رہے ہیں ہم روڈ نہیں مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پولٹیکل لیڈروں میں اتنی تڑ نہیں ہے کہ وہ روڈ دلوا سکتے ہیں وہ سکولوں کی حالات اچھی کروا سکتے ہیں وہ پاور پروجیکٹس میں جو ہمارے نوجوانے ان کو لگا سکتے ہیں مگر ہماری ایک چھوٹی سی گزارش کی کہ جو ہماری سیٹی سکین مشین ہے ہوسپرل کی وہ ورکنگ میں کیوں نہیں ہے اس کے لئے آواز اٹھائیے مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے ہمارا جو کشتوار ہے جو چناب ویلی ہے وہ ایکسیڈنٹل ایریا ہے جب وہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو زیادہ سر کی چوٹے ہوتی ہے وہ جو سیٹی سکین وہ زیادہ سر کی چوٹوں کے لئے لگتا ہے مگر افسوس کی بات ہے شرمنگی کی بات ہے لوگ پولٹیکل لیڈر کے پیچھے چلنا پسند کریں گے پولٹیکل لیڈر کے پالتو کتے بنیں گے مگر جب کشتوار کی ترقی کی باری آتی ہے جب ہوسپرل کی بات آتی ہے تو کوئی مو نہیں کھولتا ہے وہ جس کا کوئی مرتا ہے ہوسپرل میں پھر وہ ناچتا ہے وہاں جب سب سامنے آتے ہیں پروٹیسٹ کے لئے تب کوئی آگے نہیں نکلتا ہے تب تک سب بور رہے ہوتے ہیں ہم پروٹیسٹ کریں گے ہم ہوسپرل مینیجمنٹ سے سوال پچھیں گے کہ جو سٹی سکین کی مشین وہ کیوں نہیں چل رہی ہے تب سارے چھپ جاتے ہیں تب تک سارے بور رہے ہوتے ہیں آپ چلئے آگے ہم آپ کے پیچھے ہیں مجھل سوال پچھنے کی باری آتی ہے یہ سب گائب ہو جاتے ہیں آخر جو یہ مسئلہ ہے سٹی سکین کا مسئلہ یہ کب تک چلے گا اب مجھے یہ ہی لگ رہا ہے جو کشتوار کے پولٹیکل لیڈر ہیں اور جو ہمارے چناویلی کا ایم پی شاید وہ اپنے مینے فنشٹوں میں جو آگے سے الیکشن آ رہے ہیں وہ اس میں دسٹرک ہوسپرل کی سٹی سکین مشین بھی لائیں گے کیا پتہ یہ بھی ہو سکتا ہے فرمت سٹی سکین مشین ٹھیک ہوگی بہت برا حال ہے ہمارے ہوسپرل کا مگر کوئی آواز اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے پچھلے ڈائی تین مہینے سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ سٹی سکین مشین نہیں چل رہی ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہمارے جو پولٹیکل لیڈر ہیں وہ پیسوں کے پیچھے ہیں جہاں پیسے ملے وہاں وہ دھوڑے یہ میں حقیقت بہو رہا ہوں ان لیڈروں کی جو لیڈر سے ہیں وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے کام کیا ہوتا ہمارے کسٹوارڈ میں تو سٹی سکین مشین خراب نہیں ہوتی یہ صرف آپ کی گلتی نہیں ہے یہ ہماری گلتی بھی ہے کیونکہ ہم چھپ بیٹھیں ہیں ہم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی آئے تھے دی ڈی ڈی سی الیکشن تو جو اس میں دی ڈی ڈی سی کینیڈیٹ تھے انہوں نے بھی بڑے بڑے وعدے کیے تھے کسٹوارڈ کے لوگوں کے سامنے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے آج کئی وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہاں ہیں وہ آئیے سامنے بات کریے کیوں سیڈی سکین کی مشین نہیں چل رہی ہے کسٹوار میں کیوں نہیں چل رہی ہے دوڑا کے لئے پیشن کو ریفر کیا جاتا ہے آدھے رست میں ان کی ڈیف ہو جاتی ہے اس کا ذمہ وار کون ہے کون ہے اس کا ذمہ وار اس کا جواب دیجئے جو ڈی ڈی سی کے کینیڈیٹ ہیں وہ کہیں کہ بھی ہو کسٹوار ایریا میں ہی وہ آتے ہیں اور کسٹوار میں ہی جو ہمارا ہوسپٹل ہے وہ کہیں چندگاڑ میں نہیں ہے وہ پنجاب میں نہیں ہے وہ دہلی میں نہیں ہے وہ ہمارے کسٹوار میں ہے اور میں ان بیڈی سی کے کینیڈیٹ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں وہ مشینیں چل رہی ہے کیا آپ نے کبھی سوال کچھا کیا آپ نے کبھی سوال کیا ہوسپٹل کی ایڈویسٹیشن سے کیوں یہ ورکنگ میں نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ سب زیرو ہو آخر یہ نظام بدلے گا کون کس کو ہم یہ بولیں گروپوں میں بیس لگی ہوئی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے جس کو پروٹیسٹ کرنا ہوگا آئیے روڈ میں کریے پروٹیسٹ یہ ہمیں اپنا حق ہے ہمیں لڑنا ہے اس کے لیے وہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو ہمیں مذہب نہیں دیکھنا ہے کیونکہ ہوسپٹل میں مذہب دیکھ کر نہیں ایڈمیٹ ہوتا ہے انسان ایکسیڈنس میں موت ہندو کو صرف نہیں آتی ہے مسلمانوں کو صرف نہیں آتی ہے اس میں سب آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سامنے آئے جو یہ پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھ کے ہمیں آواز اٹھانی ہے ہماری مشینیں کیوں نہیں چل رہی ہے ہمیں سوال کرنا ہے کسٹوارڈ کی ایڈمیسٹیشن سے اور جو کسٹوارڈ کی ایڈمیسٹیشن ہے ان کو جواب جانا پڑے گا جو ایسیڈی سکین کی مشین یا پچھلے ڈائیٹنز مہینے سے ورکنگ میں کیوں نہیں ہے سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے اور اس کو ورکنگ میں لانا چاہیے چلے اللہ حافظ